اب روح کر یہ سرگودہ کا سرگودہ میں بین المذاہب اہمہانگی بارے سیمینار کا علاقات ڈی پیو فیصل کامران، دیگر پولیس افسران اور اہلکاروں سمیت مذہبی، مقبع فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے اور سیمینار میں کس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اس بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائند نعیم خان سے جی نعیم اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل اس وقت سرگودہ میں جیم خانہ کلب میں بین المذاہب اہمہانگی کانفرنس کا نکاد کیا گیا ہے یہاں پر اس کانفرنس اور اس سیمینار کے نتائج ہوں گے اور اس کا مقصد کیا تھا اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اس پروگرام کے ایڈوکیٹ سناور بانم ان سے جانتے ہیں کہ اس سیمینار کا مقصد کیا تھا اور اس کے کیا نتائج اختیار ہوں گے جی بہت شکریہ اس سیمینار کا مقصد یہ تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ایک حالیہ لہر چلی تھی احانت مذہب کے کیسز کی تو جس طرح جڑا والم ایک واقعہ ہوا اور اس کے تناظر میں ڈی پیو صاحب اور یہاں کی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے انہوں نے ایک جو احانت مذہب کے کیسز سے ان میں پور امن رہنے کی اور لوگوں نے امن و امان قائم رکھنے کی ایک کوشش کی اور بلکل اسی کوشش کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم انٹر فیتھ ہارمونی پر ایک سیمینار کر رہے ہیں مساق سینٹر اور کرسٹن کمیونٹی کنسرن گروپ کے تعاون سے تاکہ وہ جو نفرتیں ہیں اور جو دوری پھلانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی اس کا صدباب ہو سکے اور یہ جو اسی طرح ہم جو آج ڈسٹرک لیبل پر ہم نے سیمینار کیا ان علاقوں میں جہاں پہ یہ احانت مذہب کے کیسز ہوئے ہیں اور جہاں پہ نفرت پھلانے کی کوشش کی گئی ہم وہاں پہ بھی فردن جتنے بھی چکوک ہیں علاقے ہیں وہاں پہ جا کے ہم یہ سیمینار منعقد کریں گے تاکہ کرسٹن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی جس طرح پہلے مل جول کر رہتی تھی اسی طرح وہ آگے بھی اپنی زندگی گزار سکے اور اس لقام پاکستان میں اپنا ہاتھ جو ہے اپنا کردار ادا کر سکیں جی بالکل بین المذاہب جو ان میں کمیونٹی میں جو ہے